ناظرینِ گرامی پاکستان کی ایک گمنام ہیرو اور محسینہ جس کو شاید ہی بیس کروڑ حجوم میں سے کوئی جانتا ہو آج کون کون جانتا ہے کہ پاکستان کے لیے لا زوال محبت و عیسار کا جذبہ رکھنے والی ایک عظیم خاتون نے اپنی مدے مقابل چار عالمی طاقتوں سے ایک قانونی جنگ لڑ کر پندرہ لاکھ اکڑ سے زائد رکبے پر مشتمل گوادر جیسی اہم ترین کوسٹل اسٹیٹ پاکستان میں زم کروائی تھی دو بلوچی الفاظ گواد بامانی کھلی ہوا اور در بامانی دروازہ کا مرکب جو عرف عام میں گوادر کہلاتا ہے یہ انیس سو چھپن تک عالمی استعمار کے اس ناجائز قبضے میں تھا جس کی داستان احسان فرموشی اور آئیاری کا ایک نادر نمونہ ہے گوادر اسٹیٹ اٹھارویں صدی کے خانوف کلات میر نصیر نوری بلوچ کی ملکیت تھی لیکن اس علاقے پر اپنا تسلط قائم رکھنا خان صاحب کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا جس کی وجہ کچکی قبائل کی شورشیں تھی لیکن ماضی میں وہ بھی اس علاقے کے حکمران رہ چکے تھے اور اسے واپس حاصل کرنا چاہتے تھے خان صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک معاہدے کے تحت اس علاقے کا کنٹرول ہی کچکی قوم کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ اس علاقے میں امن قائم رہے معاہدے کے تحت یہ تیپ آیا کہ یہ علاقہ خانوف کلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا آدھا ریوینیو بھی خان صاحب کو دے دیا جائے گا لیکن اس کا انتظام سارا کچکی قبائل کے ہاتھ میں رہے گا یہ معاہدہ سترہ سو تراسی تک قائم رہا سترہ سو تراسی میں امان کا حکمران اپنے بھائی سے شکست کھا کر دربدر ہوا تو اس نے خانوف کلات سے جائے پناہ کی درخواست کی اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے ایک نئے معاہدے کے تحت چوبیس سو مربع میل پر پھیلا ہوا یہ انکلیو سلطان اف امان کو سونپ دیا گیا اس نئے معاہدے کی روح سے یہ تیپ آیا تھا کہ گوادر حسب دستور خانوف کلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا کنٹرول بھی حسب سابق گچکی سرداروں کے پاس ہی رہے گا البتہ ریوینیوں کا وہ آدھا حصہ جو خان صاحب کو جاتا ہے وہ اب خیر سگالی کے طور پر سلطان اف امان کو دے دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی گزر اوقات بہ آسانی کر سکے تاہم جب سلطان کو اس جائے پناہ کی ضرورت نہ رہے تو اس کے تمام حقوق بھی حسب سابق خانوف کلات کے پاس واپس چلے جائیں گے تقریباً پندرہ سال بعد امان پر دوبارہ فتح پانے کے بعد سلطان اپنے پایہ تخت پر واپس لوٹ گیا لیکن گوادر کو حسب معمول اس نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا خان صاحب شاید اس دوران فوت ہو گئے تھے یا مروتن قبضہ نہیں مانگا بہرحال تقریباً دس سال بعد جب سلطان کی وفات بھی ہو گئی تو خان صاحب کے ورساں نے گوادر کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا حکومت امان کی انکار پر انہیں نے بروز قوت قبضہ کر لیا جسے سلطان کی سپاہ نے آ کر چھڑا لیا اگلے بیس سال میں یہ چشمک جب زیادہ بڑھ گئی تو اس قبضے کو نمٹانے کے لیے بریٹش کالونیل ایڈمنیسٹریشن نے سالسی کے بہانے مداخلت کی لیکن انصاف کرنے کی وجہے اس وقت کے سلطان اپنے لیے کچھ مرات لے کر قلات خاندان کا دعویٰ یہ کہہ کر عارضی طور پر مسترد کر دیا کہ بعض دیگر گواہیاں بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں جن کے مطابق یہ علاقہ عرصہ دراز سے سلطنت آف امان کی جاگیر ہے بہرحال حتمی فیصلہ کسی کے حق میں بھی نہیں کیا اس خدمت کے عوض برطانوی پولٹکل ایجنٹ نے سلطان امان سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ حتمی فیصلے تک گواہدر کا انتظام برطانیہ کے پاس رہے گا اور حسب سابق امان کو گواہدر کا آدھا ریوینیوں ادا کیا جائے گا اور اپنی افواج گواہدر میں داخل کر دیں یوں تقریباً سوہ سو سال تک برطانیہ اس علاقے پر قابض رہا قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے خان اف قلات نے جب اپنی جاگیر پاکستان میں زم کر دی تو پاکستان نے سٹیک ہولڈرز سے گواہدر کا معاملہ اٹھایا مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی پھر جب ایک امریکی سروے کمپنی نے بتایا کہ گواہدر کی بندرگاہ بڑے جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے بہت آئیڈیل ہے علاوہ عزی اس بندرگاہ سے سالانہ لاکھو ٹن ایکسپورٹ ایبل سمندری خوراک بھی حاصل کی جا سکتی ہے جس میں پینتیس اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں اس بات کی بھنک جب ایران کو پڑی تو انہوں نے اسے چاہ بہار کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ایران میں ان دنوں شاہ ایران کا توتی بولتا تھا اور سی آئیے اس کی پشت پناہ تھی جو صدر نکسن کے ذریعے برطانیہ پر مسلسل دباؤ ڈالنے لگی کہ گوادر کو شاہ ایران کے حوالے کر دیا جائے انیس سو چھپن میں ملک فیروز خان نون نے جب وزارت خارجہ سنبھالی تو ہر قیمت پر گوادر کو وح گزار کرانے کا اہد کیا اور باریک بینی سے تمام تاریخی حاکائقوں کاغذات کا جائزہ لے کر یہ مشن محترمہ کو سوم دیا ان نازک حالات میں یہ پیکر اخلاص خاتون ایک چیمپین کی طرح سامنے آئیں اور برطانیہ میں پاکستان کی لابنگ شروع کی انہوں نے بھرپور ہوم ورک کر کے یہ کیس برطانیہ کے سامنے رکھا تاکہ ہاؤس آف لارٹس سے منظوری لے کر گوادر کا قبضہ واپس لیا جائے کیونکہ قلات خاندان کی جاگیر اب پاکستان کی ملکیت تھی لہذا ان کی جاگیر کے اس حصے کی وراست پر بھی اب پاکستان کا حق تسلیم ہونا چاہیے نیز یہ کہ پاکستان وہ تمام جاگیریں منسوخ کر چکا کیونکہ قلات خاندان کی جاگیر اب پاکستان کی ملکیت تھی لہذا ان کی جاگیر کے اس حصے کی وراست پر بھی اب پاکستان کا حق تسلیم ہونا چاہیے نیز یہ کہ پاکستان وہ تمام جاگیریں منسوخ کر چکا ہے جو ریوینیو شیرنگ یا معافضے کی بنیاد پر حکومت برطانیہ نے بانٹی تھی نیز یہ کہ اگر ہم اپنے قانون سے گوادر کی جاگیر منسوخ کر کے فوج کشی سے واہ گزار کرا لیں تو کامن ویلت کا ممبر ہونے کی وجہ سے برطانیہ ہمارے اوپر حملہ بھی نہیں کر سکتا محترمانے دو سال پر محیط یہ جنگ تلوار کی بجائے محض کلمت دلائل اور گفتو شنید سے جی تھی جس میں برطانیہ کے وزرائے آزم میک ملن جو ملک صاحب کے دوست تھے انہوں نے قلیدی رول ادا کیا امان کے سلطان سعید بن تیمور نے حامی تو بھر لی مگر سودے بازی کا اندیا دیا ملک صاحب جب وزیر آزم بنے تو انہوں نے گوادر کے معاملے میں ابھی نہیں یا کبھی نہیں کا نعرہ لگایا چھے ماہ کے آساب شکن مذاکرات کے بعد امان نے تین ملین ڈالر کے عوض گوادر کا قبضہ پاکستان کے حوالے کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی اس رقم کا بڑا حصہ پرنس کریم آغا خان نے بطور ڈونیشن دیا اور باقی رقم حکومت پاکستان نے ادا کی بعض جگہ یہ ہے کہ ساری رقم پرنس کریم آغا خان نے ہی ادا کی تھی اس سلسلے میں ملک صاحب خود اپنی کتاب چشم دید میں لکھتے ہیں کہ جہاں ملک کی حفاظت اور وقار کا مسئلہ درپیش ہو وہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی ویسے بھی یہ رقم گوادر کی آمدنی سے محض چند سال میں ریکاور ہو جائے گی آج جب برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر اکرام اللہ نے گوادر منتقلی کی دستخط شدہ دستاویزات میرے حوالے کی تو اس وقت مجھے جو خوشی ہوئی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ گوادر جب تک ایک غیر ملک کے ہاتھ میں تھا تب مجھے یوں محسوس ہوتا تھا گویا ہم ایک ایسے مکان میں رہتے ہیں جس کا آقبی کمرہ کسی اجنبی کے تصرف میں ہے اور یہ اجنبی کسی وقت بھی اسے ایک پاکستان دشمن کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے اور وہ دشمن بھی اسے سودے کے عوض بڑی سے بڑی رقم ادا کر سکتا ہے یوں دو سال کی بھرپور جنگ کے بعد آٹھ ستمبر انیس سو اٹھاون کو گوادر کا چوبیس سو مربع میل یا پندرہ لاکھ اکٹ سے زائد رقبہ پاکستان کی ملکیت میں شامل ہو گیا سن دو ہزار دو میں جرنل پرویز مشرف نے گوادر پورٹ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اب سی پیک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید ہے آج ہر کوئی گوادر پورٹ اور سی پیک کا کریڈٹ تو لینا چاہتا ہے مگر اس عظیم محسن پاکستان کا نام کوئی نہیں جانتا جس نے دنیا کی چار طاقتور سٹیک ہولڈرز برطانوی پارلیمنٹ سی آئیے ایران اور امان سے چو مکھی جنگ لڑکے کھویا ہوا گوادر واپس پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا متعلیہ پاکستان سے جڑنے والے لوگ پاکستان کے خلاف پیش گوئیا کرنے والے بابو کو صرف اس لیے پرموٹ کرتے ہیں کہ تعمیر پاکستان کو اپنا ایمان بنا کر انمٹ نقوش چھوڑ جانے والی تحریک پاکستان کی ان بے مثال ہستیوں سے نئی نسل کہیں متاثر نہ ہونے لگے یہ وہ خوفناک متعلیہ پاکستان ہے جس سے کچھ لوگوں کو پسینے آ جاتے ہیں ایک اور عالی ظرفی دیکھئے کہ اس ملک میں جہاں ایک نلکہ لگا کر بھی اس کا ڈھول پوری قوم کے آگے پیٹا جاتا ہے وہاں ان عالی ظرف ہستیوں نے اپنی اس بے مثال کامیابی کا ملک گیر جشن محض اس لیے نہیں منایا کہ سلطان آف امان کی عزت نفس مجروع نہ ہو یہی وجہ ہے کہ قوم آج اس نابغہ روزگار کپل کو جانتے ہیں نہ ان کے اس عظیم کارنامے سے واقف ہیں گوادر فتح کرنے والی ملک و قوم کی یہ محسن محترمہ وقارن نساہ نون ہیں جو پاکستان کے ساتھوے وزیر آزم ملک فیروز خان نون کی دوسری بیوی ہیں جن کی اس عظیم کابش کا اعتراف نہ کرنا احسان فراموشی اور انہیں قوم سے متعارف نہ کرانا ایک بے حسی کی سوا کچھ نہیں محترمہ کا سابقہ نام وکٹوریا ریکھی تھا آشریہ میں پیدا ہوئیں تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہوئی ملک فیروز خان نون جب برطانیہ میں حکومت ہند کے ہائی کمیشنر تھے تب ان سے ملاقات ہوئی ملک صاحب کی دعوت پر ہلکہ بگوش اسلام ہو کر ممبئی میں ان کے ساتھ شادی کی اور اپنا نام وکٹوریا سے وکارن نسح نون رکھ لیا پیار سے انہیں وکی نون بھی کہا جاتا ہے محترمہ نے تحریک پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین کے کئی دستے مرتب کیے اور سیول نافرمانی کی تحریک میں انگریز کی خضر حیات کابینہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور جلوس منظم کرنے کی پاداش میں تین بار گرفتار بھی ہوئیں قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لٹے پٹے مہاجرین کی دیکھبال کے لیے بڑا متحرک کردار ادا کیا خواتین والفیر کی اولین تنظیم اپوہ کی بانی ممبران میں بھی آپ شامل ہیں وکارن نسح گلز کالیج جراولپنڈی اور وکارن نسح سکول ڈھاکہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی حلال احمر کے لیے گراہ قدر خدمات انجام دیں زیال حق کے دور میں بطور منسٹر ٹوارزم کے فروغ کے لیے دنیا بھر کو پاکستان کی طرف بخوبی راگب کیا پاکستان ٹوارزم ڈیویلپنٹ کارپوریشن انہی کی ایک نشانی ہے پاکستان کی محبت میں ان کا جذبہ بڑھاپے میں بھی سرد نہ ہوا برطانیہ میں مقیم ان کی بے اولاد بہن کی جائدات جب انہیں منتقل ہوئی تو اس فنڈ سے انہوں نے ویکی نون ایڈوکیشن فاؤنڈیشن قائم کیا جو آج بھی سماجی خدمات کا چراغ جلائے ہوئے ہیں محترمہ کی وسیعت کے مطابق اس فنڈ کا ایک حصہ ان نادار مگر ذہین طلبہ کو ایکسفورٹ جیسے اداروں سے تعلیم دلوانے پر خرچ ہوتا ہے جو واپس آگر اس مملکت کی خدمت کرنے پر راضی ہوں محترمہ وقارن نسح نون طویل علالت کے بعد سولہ جنوری سن دو ہزار میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ایک عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے غیر سمجھ کر چھوڑ نہ دینا بلکہ میری تدفین بھی ایک کلمہ گو مسلمان کی طرح انجام دینا محترمہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی ان کی حقیقی اولاد وہ پاکستانی ہیں جو حب الوطنی میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں محترمہ کو گوادر فتح کرنے پر انیس سو انسٹھ میں سرکار کا سب سے بڑا سیول اعزاز نشانِ انتیاز ادا کیا گیا مگر ان کا اصل انام وہ عزت و احترام ہے جو ہم بطور قوم انہیں دے سکتے ہیں آور بیکنز اور نوائے وقت کے ایک مضمون کے مطابق محترمہ وقارن نصح نون کے سوا کوئی پرائم منسٹر کوئی صدر کوئی جرنیل کوئی وزیر مشیر سفیر ایسا نہیں جو گوادر فتح کرنے کا یہ عظیم کریڈٹ لے سکے سابق وفاقی سیکٹری اطلاعات رشید چودری صاحب کہتے ہیں وہ مادر مہروان تھی جو ہمارے ساتھ سگی ماہ سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی انہوں نے گوادر ہمیں دلوایا وہ گوادر جو آج ساری دنیا میں مرکز نگاہ ہے سلام محترمہ وقارن نصح نون سلام اے مادر مہربان خدا تیری لاحد پر ہمیشہ شبنم افشائی کرے ناظرین گرامی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاتے رہیں